اسلام علیکم گائز کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں اچھے سے مصروف ہوں گے آج آپ کے لئے فینسی ڈکس کے فارم کی ایک ویڈیو بہت ہی حبصورت لے کے حاضر ہوا ہوں ان کے پاس بہت ہی حبصورت فینسی ڈکس ہیں اور ما شاء اللہ سے بہت ہی زیادہ تداد میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس ہر قسم کی ڈکس ہیں ان کے پاس میکسوی ان کے پاس وائٹ پیکن ڈکس ان کے پاس وائٹ پیکن کرسٹی ڈکس ان کے پاس ہنس راج لانگ نیک بھی ہیں بہت ہی حبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کلروں میں ان کے پاس ڈکس ہیں اگر کوئی بھائی فینسی ڈکس کو ہریدنا چاہتا ہے یا کسی بھی قسم کی انفرمیشن لینا چاہتا ہے تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں وائٹ پیکن ڈکس کی بریڈر پیئر کی جو اسٹم پرائز چل رہی ہے پندرہ سو روپے سے لے کے پچیس سو تک وائٹ پیکن کرسٹی ڈکس کی جو پرائز سٹم چل رہی ہے چار ہزار سے چھ ہزار پے تک اور کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرائز جتنی کوالٹی اچھی ہوگی اتنا ہی ریٹ اچھا ملے گا میکسی وی ڈکس کی جو پرائز سٹم چل رہی ہے تین ہزار سے لے کے چھ ہزار پے تک بریڈر پیئر اس میں بلیک کلر بھی ہے وائٹ کلر بھی ہے گولڈن کلر بھی ہے ریڈ کلر بھی ہے اور گری کلر بھی ہے ہنس راج کی جو قیمت ہے اس ٹائم تین ہزار سے لے کے چار ہزار پیک تک بریڈر پیر جس میں براؤن کلر بھی ہے وائٹ کلر بھی ہے فینسی ڈکس کو پالنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بس چند باتوں کا حیال لکھیں تو یہ اچھی بریڈ بھی کرتی ہیں اور اچھا پروفٹ بھی دیتی ہیں فینسی ڈکس کے لئے سب سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا پل یعنی طلاب چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں بڑا بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مردی ہے اسے میں یہ گوتے بھی لگاتی ہیں نہاتی بھی اور کراس بھی کرتی ہیں ان کو کھانے کے لئے آپ مرگیوں والی فیڈ دے سکتے ہیں باجرہ بھی کھا لیتی ہیں مکہی بھی کھا لیتی ہیں گندم بھی کھا لیتی ہیں بگو کے روٹی بھی کھا سکتی ہیں سبزیاں بھی کھا لیتی ہیں فروٹ بھی کھا لیتی ہیں تمام جو مرگیاں چیزیں کھاتی ہیں یہ بھی وہی چیزیں کھاتی ہے وائٹ پیکن ڈکس ہے جو سال میں چار دفعہ بریڈ کرتی ہے اور اس کی انڈے دینے کی جو تداد ہے سلانہ ڈیڑھ سو سے ایک سو سوٹھ انڈے یہ سلانہ دیتی ہے آپ وائٹ پیکن ڈکس کے انڈے بھی سیل کر سکتے ہیں اور بروڈر مشین لگا کے آپ بچے نکال کے بھی ان کے بچے بھی سیل کر سکتے ہیں نارمل وائٹ پیکن ڈکس کے بچے تھوڑے سے سستے سیل ہوتے ہیں اور وائٹ پیکن ڈکس کرسٹڈ کے بچے مہنگے سیل ہوتے ہیں لوگ ان کے انڈے اور گوشت کھانے کے لیے ان کو پالتے ہیں دنیا کا سب سے لذیذ اور مزیدار جو گوشت ہے ڈکس کا وہ وائٹ پیکن ڈکس کا ہے یہ امریکہ کی بریڈ ہے اور پوری دنیا میں اس کو انڈے اور گوشت کے لیے پالا جاتا ہے اور سب سے زیادہ جو گوشت کھایا جاتا ہے اسی ڈکس کا کھایا جاتا ہے وائٹ پیکن ڈکس کا اگر آپ کے گھر کے نزدی کوئی ندی نالا یا نہر ہے تو پھر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بیست ہے کیونکہ ندی نالا یا نہر میں یہ گومتی پھرتی ہیں نہاتی ہیں گوتے لگاتی ہیں ادھر سے مچھلیاں کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں جب یہ کیڑے مکوڑے مچھلیاں کھاتی ہیں تو پھر ظاہر اسی بات ہے انڈے دینے کی صلاحیت ان میں بڑھ جاتی ہے جہاں انہوں نے سلانہ ڈیٹ سو انڈے دینے ہوتے ہیں وہاں یہ سلانہ بیس سے پچیس انڈے اور زیادہ بھی دے سکتی ہیں لوگ ان کو خوبصورتی کے لیے گروں میں بھی پالتے ہیں بہت ہی خوبصورت دلکش سفید کلر کی یہ ہوتی ہیں جو بھی ان کو دیکھتے ہیں پہلی نظر میں ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میکس وی ڈکس بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے لوگ انڈو اور گوشت کے لیے ان کو پالتے ہیں ان کے گوشت اور انڈے بھی بڑے لذیذ ہوتے ہیں اور مزیدار ہوتے ہیں اس ٹیم ہمارے پاس جو ڈکس ہیں میکس وی بلیک کلر میں بھی ہے ریڈ کلر میں بھی ہے وائٹ کلر میں بھی ہے پائیڈ میں بھی ہے گری کلر میں بھی ہے گولڈن کلر میں بھی ہے جیسی آپ کو چاہیے یہاں سے آکے مل سکتی ہے ہنس راج بھی ہے ہمارے پاس وائٹ کلر میں بھی ہے براؤن کلر میں بھی ہے لوگ اس کو لانگ نیک کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن اس کا اصل نام ہنس راج ہے میکس وی ڈکس سال میں دو دفعہ بریڈ کرتی ہے ساتھ سے لے کے بارہ تیرہ تک یہ ایک دفعہ میں انڈے دے سکتی ہے جب یہ انڈو پہ بیٹھ جائے تیس سے پینتیس دن میں یہ انڈو سے بچے نکال لیتی ہے میکس وی ڈکس کے بیبی کی کیر بہت ہی اچھے طریقے سے ماباب کرتے ہیں اور بڑے ہی کیر فل ہوتے ہیں ڈکس میں میں نے اکثر دیکھا کہ ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں ڈکس کے بہت ہی کیر فل ہوتے ہیں اور کسی کو آس پاس بٹکنے تک نہیں دیتے ون وی کے چکسی وائٹ پیکن ڈکس کی جو ہے پرائز ہے پانچ سور پہ ہے میکس وی کے ون وی کے بیبی کی بھی پرائز جو ہے پانچ سور پہ ہے اور وائٹ پیکن کرسٹڈ ڈکس کی جو پرائز ہے ون وی کے بیبی کی وہ ایک ہزار پہ ہے اگر کوئی بھائی کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہتا ہو تو ہم ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دینے جا رہے ہیں اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں وائٹ پیکن ڈکس پانچ سے چھ منت کی ایج میں انڈے دینہ سٹارٹ کر دیتی ہے میکس وی ڈکس بھی جو ہے چھ سے آٹھ منت کی ایج میں انڈے دینہ سٹارٹ کر دیتی ہے اگر آپ ڈائٹ اچھی دیں ان کا حیال رکھیں ہم ان کو ڈائٹ بہت اچھی دیتے ہیں حیال بھی بڑے اچھ رکھتے ہیں اس لئے ہمارے پاس یہ بہت جلدی انڈے دینہ سٹارٹ کر دیتی ہیں جتنی اچھی آپ ڈائٹ دیں گے اتنا ہی جلدی یہ بریڈ کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ نے بھی ایسے برڈ یہاں اینیملز رکھی ہوئے ہیں تو ہم سے کمنٹ بکس میں رابطہ کریں اگر آپ بھی اپنے پرندویاں جانواروں کے فارم کو پرموٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے کمنٹ بکس میں رابطہ کریں یا ڈسکریپشن میں ہم نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں ہم ضرور آئیں گے اور آپ کے فارم کو ضرور پرموٹ کریں گے اس فارم کی جو لکیشن ہے گجرات سے تقریباً تین چار کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے بابیدہ ڈیرہ وہاں پہ یہ فارم بنا ہوا ہے اور تقریباً یہ دو کنال جگہ میں یہ فارم بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت دکس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری دکس ہیں اور تقریباً پانچ سو سے زیادہ ان کے پاس پیر لگے ہوئے ہیں اس فارم کے جو آنر ہے بڑے ہی خوش مزاج ملن سار گود پرسن ہے عمر بھائی ان کا نام ہے بڑے ہی اچھے انسان ہے اگر آپ اس فارم کا ویزٹ کرنا چاہتے ہوں یا کسی بھی قسم کی انفرمیشن لینا چاہتے ہوں تو عمر بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ گجرات آکے عمر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارا ڈکسیرپشن میں نمبر دیا ہوئے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ اس فارم کا ویزٹ کر سکتے ہیں بہت ہی حوپسورت جانوار ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرندے ہیں ڈوگز بھی رکھی ہوئے ہیں بکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں کیٹس بھی رکھی ہوئی ہیں جب آپ اس فارم کا ویزٹ کرنے آئیں گے تو آپ کو دوسری چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی بڑے ہی پیارے جانوار بھی رکھی ہوئے ہیں ہم نے آپ اس فارم کا ویزٹ ضرور کرنے آئیں اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو ہنٹ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ